کب تک بیہار کو وکسید راجہ نہیں منا دے گا کب تک نہ بھی چاہے بیہاری فرص کے بادم سے ایک اماندار پریس کر رہا ہے جی کس طرقے سے بیہار کے کسان بیہار کے رسل بیہار کے یوہ جاتی کی نہیں جماعت کی مات کرنے کی زورت ہے جماعت کو آگے لے کر جانے کی زورت ہے ہم لوگ کو ہاو اس ورک کو آگے لے کر جانے کی زورت ہے جو ورک آزادی کے سچتر سائزے داری جو ورک ہاشیت ہے اس کو آگے لے کر جانے کی باد آج بھی میں دیکھتا بھائی میرے یوہ ساتھی مضبور ہیں دوسرے پردیشوں میں جانے ایک لے سکشاک لے روزگار کے لے کہاں کے کسانوں کی بدھار پرستی دیکھ لیں دھان کی کھڑی نہیں ہوتی پہلے تو بھائی اوپرز میں کھڑنائی سچائی کی جس طریقے سے سمسیہ سال در سال آدھا بیار باہر میں تو آدھا سکار سے پراؤں گئے سچائی کی الگ سمسیہ سچائی کسی طریقے سے ہو گئی تو اس کے بعد خریدی کی سمسیہ خاک کی سمسیہ ویبین پرکار کی سمسیہوں سے ہمارا پردیش ہوئی تا اور اس کے بعد کسان بھائیوں کے ہاتھوں میں آتا کیا بھائی نا کے برابعے جو سمان جو گوڑے ہمارے کسان بھائیوں بھائی ہمارے ہم داتا ہیں آج ہم لوگ جیتے ہیں کیونکہ ہمارے کسان کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں آج انہی کے ہی اگر ہم لوگ کو اللہ چھانا اگر ہم نہیں سوچیں گے تو کوئی نہیں سوچے اور اسی لئے صاحب یہ آگرہ کرنے آیا کئی ایسے راجمتے گل ہیں جو پھرکاس کی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بھئیہ دشکو دیئے ہیں ہم نے آگرہ دشکو دیئے ہیں پر بدلے نے ہم لوگ کو کیا بیلا آج بھی میرے یوں آ بھائی ڈلی جاتے ہیں بمبئی جاتے ہیں بینگلار جاتے ہیں گرو گرام جاتے ہیں کیوں بھائیہ میں نے کبھی نہیں سنا کی کوئی بمبئی کا لڑکا بیہار آتا سکھ شکلے سنا آپ لوگوں نے ڈلی گھر پر لڑکا لڑکی بیہار آیا ہے روزگاوز کیوں نہیں آتا بھائی کس دن ہمیں ایک ایسا پردیش بڑھائیں گے بھائی بھارت ایک ساتھ آزاد ہوا ڈلی بمبئی سب رہے ایک ساتھ آزاد ہوئے تو کیوں یہ چم چم آتے شہر بن گئے اور کیوں بیہار پردیش ابھی بھی پچھنا پردیش کہلاتا ہے ہم لوگ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہم لوگ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ بدل ہم لوگ تر سکتے ہیں جب ہم لوگ ایک جو بھائی یہ اونگلیوں جب ایک ساتھ آ کر مدھی بنتی ہے نا تو اس کی طاقت کے آگے بڑو بڑو کو چھپنا پڑتا ہے اور یہ آگرہ کر کے جانے اپنے بڑو کے انبھاو سے سیکھتے ہوئے ہم یوہ پیڈی کو اپنے جوش کوئن کے انبھاو کے ساتھ جوڑنا ہوگا اور ایک جو ڈھوکر ایک اترے دھوکر بیہار کے کھوئے بے گورت بیہار کے کھوئے بے سوابیمان کی لڑائی ہم سک کو ساتھ مل کر لڑنی ہوگی ابھی سا ہی مینوں میں ہمی سونین سہ جنرل سر سہتی جی کے سکروں کے سماج کا ہم لوگ نرماد کر پائیں گے اور اس لشہ مل بیہار پرز بیہاری پرز کے مانگگنے یہ ترینی ہے جراد بھائی جنرلو آپ لوگ slipping چلیے گا میں سو کتم چلوں گا یہ وانا آپ لوگوں سے لگ çاہیے بس باغلے میں آپ لوگ کا ساتھ چاہیئے اخیلہ جراغ پاسوان کچھ نہیں کر سکتا آپ سب کے ساتھ سیوگ سے بزرگوں کے انوڑف سے سیکھتے ہوئے ماتوں بہنوں کے عاشبات سے اور میرے تمام یوہ ساتھیوں کے جو سے جراغ پاسوان یہ بادہ کر کے جاتا ہے کہ وچھ سے کہار آنے کے لئے